جس وقت انسان نے اپنی آسانی کے لیے پہلا پہیا اجاد کیا تھا اس نے اس کی رفتار تو تیز کر دی تھی مگر جسم کو پہنچانے والی سہولت نے انسان کی روح کو پیچھے چھوڑ دیا اور مادیت کی اس دوڑ میں ہر روز جہاں ایک نئی اجاد سامنے آتی ہے وہیں کسی نہ کسی پرانی چیز کا آخری وقت ہوتا ہے اپنی لاعلمی میں ہم نے خود کو تیز رفتار تو کر لیا ہے مگر اس تیز رفتاری میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس رفتار کا ساتھ نہ دے سکیں کہیں بہت دور تنہا ہمارے کسی سٹور میں یا ہماری یادوں کے سٹور تک محدود ہو گئیں ایسی ہی کچھ چیزوں کی یاد کو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سندلی سے ہیٹر تک کا سفر ماضی میں سب گھر والے ایک جگہ پر بیٹھ کرنا صرف سندلی میں خود کو گرم کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک چینک رکھ دی جاتی تھی جس میں کہوا ہوتا تھا سب لوگ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس خوش ذائقہ اور فائدہ مند مشروب سے بھی فیض حاصل کرتے تھے مگر اب ہیٹر ہر کمرے کو تو گرم کر دیتا ہے مگر ایک دوسرے کو دور کر رہا ہے بڑے گھر مگر دل دور ہو گئے اب آسائشوں سے گھر تو بھر لیے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے پہلے ایک کتاب جو گھر والوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کی جگہ بڑی سکرین نے لے لی ہے جس کو خریدنے کے لیے پیسے تو کما لیے گئے ہیں مگر اس کو ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کا وقت کہیں گم ہو گیا ہے کھانوں کی تعداد بڑھ گئی مگر لذت کہیں گم ہو گئی ماضی میں ہر گھر میں ایک ہی ڈش بنتی تھی جس کو سب لوگ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے تھے سادے سے اس کھانے کی لذت اور خوشبو آج بھی سب کو یاد ہے مگر اب ہماری ڈائننگ ٹیبل تو بہت بڑی ہو گئی ہے جس میں ترہا ترہا کے کھانے بھی موجود ہیں مگر ان کی لذت اور خوشبو نہ جانے کیوں محسوس نہیں ہوتی کچھ لوگ جو اپنوں سے زیادہ اپنے تھے کاندوں پر بستہ اٹھائے آنے والا نائی گھر کے بچوں بڑوں کی حجامت بنا دیتا تھا اس دوران گھر کے سب لوگوں کی حجامت بھی بناتا تھا اور بدلے میں کچھ کلو گندم لے کر دعائیں دے کر چلا جاتا تھا حال یہ دور میں اس بستے کی جگہ بڑے بڑے سیلونز نے لے لی ہے جو بھاری معافضے کے بدلے میں آپ کو سمار تو دیتے ہیں مگر دل سے دل کا جو تعلق تھا وہ اس بڑی دکانے کہیں چھین لیا ہے ماں کی محبت کی خوشبو کہیں گم ہو گئی ماں کے ہاتھوں کی بنائی گئی سوائیوں کی اس مشین کی جگہ آج ریڈی میٹ سوائیاں اور نوڈلز لے چکی ہیں جو منٹوں میں تیار تو ہو جاتی ہیں اور کافی لذیذ بھی ہوتی ہیں مگر اس میں ماں کی محبت کے گندے ہونے کی خوشبو کہیں گم ہو گئی ہے اب سب کچھ ریڈی میٹ جو ہو گیا ہے وقت کے ساتھ آگے بڑھنا انسان کے ارتکا کے لیے ضروری ہے اور وہی لوگ دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھے جاتے ہیں جو وقت کا ساتھ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود کچھ یادیں ماضی کی ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے مگر اس پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے مگر اس پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے